آف دھا ریکارڈ بتایا تھا آج سے دو مہینے پہلے کہ دسمبر ڈک بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے اب آپ اتنی قریب بیٹھے ہیں مطلب وہ ملک جس کی ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ انوالمنٹ اور یہ وہ سب کچھ سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں آپ اتنی قریب بیٹھے ہیں اب اس ملک کے اندر بیٹھ کے قریب سے دیکھ کے مجھے حلاد بتائیں کہ کیا آپ نے جس طرح سے اشارہ کیا تھا دسمبر میں بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے یہ ساری سچویشن اس طرف آ رہی ہے اور اگر وہ رہائی ہو رہی ہے تو وہ کیسے ہو رہی ہے یہ کونسی ڈیل اور یہ کہاں ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک سوپر پار کے صدر بننے جا رہے ہیں دوسری مرتبہ اگروں نے ایسے تارگٹ چیف کیے ہیں یا ایسے گول چیف کیے ہیں جو پہلے سے دور نہیں حاصل کر سکے جب ایک سوپر ایک دفعہ ہار گیا تو وہ دوبارہ کبھی پرزنٹ نہیں ہوا شاید میرے نالج میں تہیے ہی ہے کہ کبھی امریکہ پر دوبارہ برسے اکسدار نہیں جنا سکا ڈانلڈ ٹرمپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو پوری ڈیموکریٹ پارٹی کو سٹنگ گورنمنٹ یو ایسے کو شکست دے کر اقتدار میں آئے ہیں ان کو ہمیں مطلب آئنسٹائن جو ہے آئنسٹائن آپ کو بتا ہے کہ ویسے بھی ہمارا اسلامی پوائنٹ آفیو سو بھی دیکھیں کہ ہم پاکست ہم بطور مسلمان یا دنیا کا کوئی بھی فرض جو ہے وہ پائیو ٹو ٹین پرچنٹ سے زیادہ اپنا برین استعمال نہیں کرتا یہ پتا ہے نا آپ کو بلکل بات نا میں کئی اور سے اور لیکے جا رہا ہوں ذرا آپ نے توجہ سے سننی ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں آئنسٹائن جو ہے اس نے پندرہ پرچنٹ اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا ٹھیک ہے کسی نے داس پرچنٹ کیا ہے کسی نے بارہ پرچنٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ پرچنٹ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ غیر معمولی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈانلڈ ٹرامس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو بے خوب بنا کے اپنی سمارٹ موف کے ذریعے امریکہ پر صدارت پر اپنا وہ قائم یا قبضہ قبضہ کہہ لیں یا منوایا ہے اپنا لوہا منوایا ٹھیک ہے ڈانلڈ ٹرامس سے ہم اسپیکٹ یہ کر رہے ہیں پاکستانی کہ وہ کہیں گے کہ امران خان کو رہا کر دیں باہر نکال دیں اور وہ کہیں گے اچھا جی نہیں نکالتے یا میں نے ایسے پروگرام بھی سنیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہے پرویر مشارف کو آپ جس طرح لے کے گئے تھے یا نواز شیف کو جس طرح لے کے گئے تھے کوئی آئل دے دیں ہمیں کوئی لو بجٹ میں ہمیں کوئی آئی ایم ایف سے پیسے لے دیں تم ڈانلڈ ٹرام کہیں گے اچھا میں مذاکرات کرنا ہوں بات ہوتی گیا ہے تو پھر بتاتا ہوں اس طرح کے تفسریں بھی میں نے سنیا ہے میں اس کے اتفاق نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گریڈ بیس کا سکری یا گریڈ بیس کا ڈی ای جی جو سر ہے اس نے جب ایس اچو سے بات کرنی ہو یا اپنے ایس اچو سے بات کرنی ہو تو وہ فون اٹھاتا ہے اور بیل دیکھے اپنے آپریٹر سے کہتا ہے کہ اپنے پی ایس اچو سے کہتا ہے کہ آپ ذرا نا فلان ایس اچو کو یہ میسیج دے دیں تو وہ میسیج چلا جاتا ہے اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ذرا بات کرنے کی موسیقی